موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اوسٹ رائے آمیر حیات پروگرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ ناظرین کشمیر الیکشن کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جتنی بھی مالی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری کشمیر کے اندر موجود ہیں اور وہ جو لینگویج وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تمام تر پارٹیز اپنے ان کے جو نمائندے ہیں ایک دوسرے کے خلاف پھر یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ ہمارے پہ ہی کیچڑ اچھالا جاتا ہے ایک پولیٹیشن کوئی برا بلا کہا جاتا ہے ایک پولیٹیشن کوئی کرپٹ کہا جاتا ہے ایک پولیٹیشن کو ہی کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیشن برا ہے ایک پولیٹیشن کو اس ملک کے اندر ایک بڑا برا ایمج اس کا سامنے لے کر آیا جاتا ہے اور اس ملک کے جو تغڑے ادارے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ان کا کوئی نام نہیں لیتا اس کے علاوہ باقی جو ادارے بیوروکریسی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے میں میڈیا کی بھی بات کروں گا ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور ہمیں ہر جگہ برا بلا کہا جاتا ہے تو آپ کو خود سوچنا چاہیے آپ کو برا بلا کون کہہ رہا ہے آپ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں آپ پر کس نے کیچڑ نہیں اچھالا آپ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اب آپ کو برا بلا کس نے کہا آپ ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں اب آپ اگر تحریک انصاف کی بات کریں علی امین گنڈا پور صاحب کی ان کی تقریر اٹھا لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مریم نواز شریف صاحبہ ہے وہ ڈاکو رانی ہے ڈاکو رانی ہے اور ڈاکو نانی ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہی ہے جو زبان انہوں نے بھٹو صاحبہ اپنا ذلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کے خلاف استعمال کی وہ کہہ رہے ہیں یہ غدار ہیں اب خود ہی ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف بھی غدار ہے بھٹو بھی غدار ہے عمران خان بھی اچھا نہیں ہے اور پیپس پارٹی والے بھی کرپٹ ہیں پھر یہ ایشو بھی اٹھا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں برا بلا جو ہے میڈیا کہتی ہے ہمیں برا بلا جو ہے ادارے کہتے ہیں میرے بھائی اپنے گریبان میں آپ جانکے آپ کو چاہیے آپ اپنی لینگویج پر جو ہے نظر سانی کریں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے جو ہے اپنا آئینہ جو ہے دیکھیں آپ کو اپنا آئینہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ خود ہی ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں خود ہی ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں خود ہی ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب کہ ہمیں غدار بنا دیا اس ملک نے ہمیں ججز نے غدار کہہ دیا ہمیں جناب آرمی کے لوگوں نے غدار کہہ دیا ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم غدار ہیں آپ خود ہی ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہو اور خود ہی الزام لگا دیتے ہو باقی اداروں پہ اور میڈیا پہ الزام لگا دیتے ہو اس کے علاوہ ایسے ادارے جن پہ آپ نے الزام لگانا ملعب آپ کوئی الزام کی سنس ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی بات کہاں پہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے تو اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنی وہاں سے سیٹے نکالنے کے لیے آپ نے تو مقبوضہ کشمیر پہ آپ سیاست کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جناب ہم نے کشمیر کے لیے بڑی بڑی باتیں کی کوئی کہتا نواز شریف کہتا جناب کہ کشمیر کا اصل بیٹا نواز شریف ہے مریم نواز کہتی ہیں وہ اپنا تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کشمیر کی آواز بلند کی ہے دنیا کے اندر آج تک کسی نے نہیں کی پپس پارٹی والے کہتے ہیں بھٹو نے نعرہ لگایا تھا جناب کہ کشمیر کو ازاد کرو کشمیر کے جتنی بھٹو نے بات کی تھی آج تک کسی نے نہیں کی سب نے باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور پھر یہ جناب کہتے ہیں کہ جو ازاد کشمیر ہے وہاں پہ بھی ہمیں سیٹے ملے ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں ازاد کشمیر کے اندر سیٹے ون کروں لیکن عوام جو ہے میرے خیال میں بڑی سمجھ دار ہے اور عوام کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے جو لوگ کشمیر الیکشنز کے اندر جن لوگوں کو ووٹ ملنا چاہیے جن لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے جن لوگوں نے پرفارمنس دکھائیے ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اس پہ آج میں خصوصی طور پر بات کروں گا ہمارے ساتھ جی رانہ بشیر احمد صاحب موجود ہیں آپ رہنمائے پاک سرزمین پارٹی کے اور نفاظ کومی زبان کے صدر بھی آپ کا بہت شکریہ رانہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا کہ سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ پہ کسی نے آئی 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 تک بات نہیں کی اداروں کے خلاف کوئی نہیں بولتا اور بھائی آپ خود ہی تو ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہو خود ہی کہہ دیتے ہو کہ جناب سیاستدان اس ملک میں برا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی صاحب بہت شکریہ آپ تم نیوز والوں کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پہ بولنے کا موقع دی ہے اور اس وقت سب سے پہلے میں کشمیر کے جو تمام شہدہ ہیں جو آج تک تحریکی ازادی کے اندر شہید ہوئے ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کو اللہ پاک کی ذات قبول فرمایا رانہ صاحب یہ تو نون لگ والے بھی کہہ رہے ہیں جو اداروں کے خلاف تھے یہ باتیں تو وہ بھی کر رہے ہیں کوئی نئی بات بتائیں نہیں میں میں دیکھنے پہلی بات تجھے ہے کہ ہم جب بھی کوئی قوم اپنے شہدہ کو اگر بھول جائے تو وہ قوم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی بات کشمیر کی ہو رہی ہے رانہ صاحب میں نے یہ بات نہیں کی آپ شہدہ کو خراج تحسین پیش کریں ہم نے کہا شہدہ کو آپ سلیوٹ پیش کریں لیکن میں نے کہا آپ میں اور نون لگ میں اور تحریک انصاف میں یا پپس پارٹی میں کیا فرق ہے تمام تر سیاسی پارٹیوں میں پہلے آپ نے شہدہ کو کبھی سلیوٹ پیش کیا نون لگ والے تو ان کے اتنے خلاف تھے میں کیا بتاؤں نہیں دیکھے بات جی ہے کہ آپ کو پتا کہ ہماری پارٹی نئی ایک پارٹی ہے جب بھی آپ کو پتا پانچ اگر اس کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا تو ہمارے جو لیڈر ہیں سید مصطفیٰ کمال صاحب وہ سب سے پہلے آپ کو پتا وہ وہاں پہ کشمیر میں گئے ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول پہ گئے جہاں پہ وہ بمباری ہوئی جو کچھ ہوا وہ سب سے پہلے گئے تو یہ بات نہیں کہ ہم آج بات کر رہے ہیں کشمیر کی ہم شروع سے ہی بات کر رہے ہیں اب نے اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں کشمیر کی جو جنگ ہے وہ پی ایس پی نے پاک سازمین پارٹی نے کراچی میں لڑی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ جس طرح سے وہ راکہ نیٹورک کو وہاں پہ توڑنے میں پاک سازمین پارٹی نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے وہ سب پہ یہاں ہے سارا تو جو آپ نے کہا کہ پولٹیشن ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کرتے ہیں وہ باتیں جو ہے نا وہ تو دیکھیں جی نون لیگ اور پی ٹی اے کے درمیان ایک ہے ہم تو رانا صاحب دیکھیں ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں جناب ہمیں اس ملک کے اندر برا بھلا کہا جاتا ہے کیا سیاستدان ہی اس ملک میں برا ہے آپ خود ہی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں پھر سناتے ہیں کس کو ہیں کس نے آپ پہ الزام لگایا دیکھیں وہ بات آپ کی وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے جیسے کہا کہ جی نواز شریف کشمیر کا بیٹا تو وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ اس میں پھر آپ کہیں گے کہ ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں حقیقت کچھ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں بھی جاتی عمرہ مریم جو اپنا ڈاکو نانی بھٹو غدار یہ یہ کہنا درست ہے آپ کے خیال میں ڈاکو رانی ڈاکو نانی دیکھیں یہ تو جنہیں نے کہا نا وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ویسے مریم صاحب آپ کے خیال میں پچھلے کوئی بیس پچیس تیس سال سے سیاست کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو بڑا بھلا کہا جاتا ہے غلیز قسم کی ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں یہ سیاست دیکھیں یہ مارا کلچر دیکھیں آپ سیاست دان انسپائر کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے خیال میں تو آج تک ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں اس سے باہر نکلیں جیو اور جی نے دو کی پولیسی پہ آئیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ جیسے اس نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ کشمیر کا بیٹا ہے تو مریم کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آپ کے تو آہ ابا جان نے جو بنایا جاتی عمرہ جہاں بھی بنا لیا جاتی عمرہ سے آپ اٹھ کے آئے تھے تو اگر یہیں کہے کہ عمر تصر کا بیٹا عمر تصر کا بیٹا ہے تو پھر تو وہ مان لیتا کشمیر کا بیٹا تو بخیر وہ نہیں بنتی بات کے بھی بھی نا وہ تو آپ بھی جانتے ہیں کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کیا کوئی پہلے دفعہ تھوڑی اقتدار میں وہ آئے رہے ہیں تو کون سی حکومت نے آپ کے خیال میں کشمیر کے لیے اچھا سٹینڈ لیا کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے خاص طور پر کشمیر کا مقدمہ لڑائے دیکھیں بات یہ ہے کہ چلو یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پہلے بھی ہمارے چیئرمن صاحب بھی اس پر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ خان صاحب جب بھی کشمیر کے ایشو پر کوئی بات کریں گے اس پر ہم پولٹیکس سے نہیں کریں گے سیاست نہیں ہوگی اس پر ہم اس کے ساتھ کریں گے بلکل اس نے جو کم کم تحریک انصاف نے کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے دیکھو جنرل سمبلی میں جس طرح جاکہ انہوں نے جو سپیچ کی ہے وہ ٹھیک تھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان ہے جب وہ باہر ہوگا تو ظاہرہ اس وقت تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دے گا ہم اس کے ساتھ کڑے ہوں گے صرف سٹیٹمنٹ دیئے یہ عملی طور پہ بھی کام ہوا ہے دیکھیں یہ عملی طور تو وہ آپ کے سمجھ نہیں آتا ہے وہ ایک بات جرور ہم کہتے ہیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں خان صاحب سے وہ یہ ہماری خزارش ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ کیا پھر میں جنگ لادم جنگ لڑ لوں تو یہ بات انہوں نے کو میرے خیال میں تو نہیں کرنی چاہیے تھی دیکھیں صورتیال جی ہے کہ جب ہماری تو آپ خان صاحب کو کوئی حل بتائیں نا اس کا آپ بھی کہتے ہیں جنگ جنگ شروع کر دے تو انہوں نے غصے میں میرے خیال میں کہہ دیا کہ میں کیا کروں نہیں نہیں یہ بات نہیں وزیر ادھم پاکستان ہے دیکھیں آپ ماشاء اللہ ہمارے سمجھ دارے ہیں رائے صاحب بات یہ ہے کہ ایک دیکھیں ایک آپ کا بچے کو مارا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے ایک آپ کی ماں بہن بیٹی کو اس کے سمدری کی جا رہی ہے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے بچے اٹھا کے لیے لے جاتے ہیں بھاردہ والے بھاردہ والے پورے اس کشمیر کا وہ جو قانونی حصیت تھی اس کو جو جنائٹر نیشن نے دی تھی وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایک طرف میں اگر ایک جو بڑا ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا سربراہ ایک باپ کی مند ہوتا ہے تو اس کے سامنے اگر کسی باپ کی بچے کو مارا جائے تو یہ سوچتا رہے گا کہ اگر میں اس کو ماروں گا تو میری معایشت کو نقصان ہوئے ہمارا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے ملعب رانہ صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہاد لازم ہے آپ چاہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے آپ تصادم چاہتے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک میرے بچوں کو مار رہا ہے ظلم کر رہا ہے میرے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے وہ پوری دنیا کو نہیں مار رہا تو کیا میں یہاں پہ یہ کہو جنگ تو نہیں لڑنا چاہتا تو پوری دنیا کیا میری بات سنے گی کیا پوری دنیا مجھے بتائیں کہ میری بات سننے کو تیاری جب دیکھیں دنیا تو اس وقت بات سننے کو کیا ہوگی نا آپ نے کہا میرے رہا صاحب کونسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے دیکھیں بات کیا سمجھیں دنیا کے جو اپنا سامنے ان کا اپنا مقدمہ نہیں رکھنا چاہیے تحریک انصاف نے یہی کیا عمران خان نے یہی کیا دیکھیں نہیں رہا صاحب میری پہلی بات پوری ہونے بات یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میری بات سنے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں جنگ لڑنے کیلئے تیار نہیں ہوں بھلے آپ میرے گھر پہ قبضہ کر لو میرے بچوں کو مار دو میری بچوں کو اٹھاکے لے جو اسمت آری کالوں میں جنگ لڑنے کی تیار نہیں ہوں تو کیا خیال ہے کہ آپ کی بات دنیا سنے گی نہیں سنے گی دنیا آپ کی اس وقت بات سنے گی جب ان کو پتا ہوگا کہ بھائی اگر ان کو وہ تنگ کر رہے ہیں جب مار رہے ہیں بچوں کو تو یہ لڑائی ہوگی اور یہ لڑائی دنیا کو اپنے لپیٹ ملے گی دنیا کے نقصانات ہوں گے جو جنرل کمپریوں کے انویسپنٹ ہیں یہاں پہ ان کے نقصان ہوگا پھر ہی وہ آپ کی بات سنے گا جب ان کو یہ پتا ہو کہ جی جی لڑنے کے لیے تیار نہیں کچھ بات نہیں باتیں چل رہی ہیں سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بیانات آ رہے ہیں پھر کون آپ کی دنیا میں بات سنے گا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں باقی ہر طرح سے پاکستان زمین پارٹی تو خانہ صاحب کھول کے بتائیں نا عمران خان صاحب کو کیا کہنا چاہیے تھا انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں دیکھیں جی خان صاحب کو بالکل میری بات سنے اگر میری بات سنے آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو بھی نوجوان شہید ہوتا ہے وہ پاکستانی پرچم کے اندر پیٹ کر دفن ہونا پسند کرتا ہے یہ بات غلط ہے یا صحیح مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے اگر وہ کشمیر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری شاہرہ گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جسم کا ہی کیسہ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک بازو میرا جو ہے وہ شل کیا ہوا ہے تو کیا اس کے لیے میں کروں وہ دوسرا بندہ فرم اس پر وار وار کر رہا ہے تو میں کیا کروں اس کو ناچڑا ہوں تو رانہ صاحب آپ کے خیال میں پرائیم پرائیم میریسٹر جو ہیں یہ بزدل ہیں نہیں میں دیکھیں کہتے ہیں کہ ان کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اس سے جو نا میسیج دنیا کو اور گیا ہے دیکھیں جس طرح سے جو انہیں کہا تھا کہ ہم میں کیا جنگ لگا دوں کہ میں جنگ لگا دوں سے مقصد یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ ہمارے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے ہمارے بچوں کو شہد کر رہا ہے آپ بتانے کیا کہنا چاہیے تھا دیکھیں جی اس کو کہا جا سکتا تھا کہ اگر آپ نہیں رکھتے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اگر آپ جنگ مسلط کریں گے ہم تیار ہیں ہم کون سے بیتری تھوڑی ہے یہ تو انہوں نے بعد میں کہا ہے یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نہیں رکے گا تو ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ جس طرح انہوں نے اسمبری کے فلور پر سٹیٹمنٹ دی تھی ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں برحال بات یہ ہے کہ ہم وزیراعظم کے ہر اس اقدام کے ساتھ ہے جو انہوں کشمیر کے لیے اٹھاتے ہیں کرتے ہیں پاکستازمین پارٹی کا ہر کارکون ہر جو ذمہ دار ہے تو کشمیر الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں ہاں کشمیر الیکشن کے حوالے سے دیکھیں تیاریاں جی ہے کہ وہ تو ہم نے ایک قیدہ اپنا جو منشور دیا ہے جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ آج تک کیا ہے جیستہ جو ساری حکومتیں تھی تحریک انصاف کی تو پہلی گورنمنٹ آئیرن تو پہلی دفعہ گئے ہیں وہاں پہ الیکشن کونٹرس کرنے کے لیے تو ہم بھی گئے ہیں ہماری بھی کینڈٹ ہیں وہاں پہ تو آپ کیا سمتے ہیں کشمیر میں کون سے پارٹی مضبوط ہے تحریک انصاف دیکھیں حکومتی پارٹی ہے ہمیشہ جو رولنگ پارٹی اس کا وہ ہوتا تو ہے نا حکومتی پارٹی آپ کے خیال میں تحریک انصاف جیتے گی دیکھیں جی حکومتی پارٹی کے اپنے ایک رول ہوتا ہے وہ الیکشن تھوڑی دیتی ہے تو آپ کیا سمتے ہیں جو کشمیر کی عوام ہیں وہ باشعور ہے وہ اس کو ووٹ دے گی جو ان کا ووٹ لینے کا حقدار ہے یا آپ کے خیال میں وہ بھی کوئی بے وکوفی کریں گے نہیں دیکھیں کشمیر کی عوام باشعور ہے تو آج تک ستر سال سے تو بچارے قربانیوں دے رہے ہیں ستر سال سے تو لڑ رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں اس سے زیادہ شعور اور کیا ہو سکتا ہے جو اپنی ازادی کے اوپر بالکل کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں جو دیکھیں اپنی جان ہی کے باہن کر رہے ہیں اسمت دری وہاں پہ بیدرگ کی گئی اس پہ بھی وہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بیدرگ ہر چیز اپنی قربان کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر تو میں تو ان کو اسلام پیش کرتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں باشعور قوم ہے انشاءاللہ وہ اچھا فیصلہ لیں گے نہیں آپ کے خیال میں کون سا فیصلہ لیں گی باشعور قوم جو فیصلہ لینا کون سا چاہیے آپ کیا سمجھیں آپ کیا سمجھتے ہیں نولی تحریک انصاف نہیں سر دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان زمین پارٹی یہ ہمارے کینڈرٹ ہے وہاں پہ باقی وہ بہتر ہے وہ جانتے ہیں مصلاب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان زمین پارٹی کو ووڈ ملنا چاہیے برکو ملنا چاہیے کس بحاب پہ کیوں لوجک کیا ہے ہاں کس کے بحاب بھی لوجک کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان زمین پارٹی وہاں ایک ایسی پارٹی ہے جو اختیارات کی منتقلی کی بات کرتی ہے وہ تو عمران خان صاحب بھی کرتے تھے تحریک انصاف بھی کرتی تھے ہاں صحیح کہ آپ نے وہ تو جب آپ بھی الیکٹ ہو جائیں گے حکمت میں آ جائیں گے وعدے جو ہیں آپ کے پرانے ہو جائیں گے نہیں وہ تو بھیج گے تو دیکھیں بھول جائیں گے آپ نہیں بہلے جائیں گے تو پھر بات کرنا نا ہم سے وہ بات یہ ہے کہ خان صاحب تو اب رانہ صاحب یہ کوئی سے ہم نے لوجک دے دی جب ہم جائیں گے آپ پھر ہم سے بات کریں آپ ملک تباہ کر دیں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں ہم بعد میں آپ سے پوچھیں چلے ٹھیک ہے جناب آپ نے کیوں کیا اچھا آپ کا کھیال میں جو لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں آگا ٹھیک کروں گا اس کو نہیں چانس دیں نا ایک بندہ آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ عوام اب بولی بالی نہیں یہ عوام باشور عوام پاگل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے پہلے طریقہ انصاف نے کیا کیا دیکھیں پہلے طریقہ انصاف نے کیا کیا یہ تو عوام بہتر جانتی ہے الیکشن میں پتا چل دے گا آپ کو کیوں لیکٹ کریں آپ کو کیوں عوام لیکٹ کریں بھئی دیکھیں ہمارا ایک پروگرم ہے کونسا پروگرم آپ کا کونسا منشور ہے دیکھیں دیکھیں کوئی بھی ترقی جافتہ اقوام ترقی جافتہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جنہوں نے کی ہے ان کو اٹھا کے دے لیں جب تک آپ اختیارات کو نیچلی سطح پر منتقل نہیں کرتے تو اس چیز کی کیسے آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ اختیارات کو آپ نیچلی سطح پر منتقل کریں گے دیکھیں ہمارا جو چیرمن ہے بقیدہ اس کی ایکسرسائی جی بلدیاتی سسٹم سے ہے تو اس سے بہتر ہوں تو یہ تمہاران خان صاحب بھی کہتے تھے میری کوئی ایکسرسائی کھیلوں سے گراؤنڈوں میں میں کپتان رہا ہوں سر بات پولٹکس کی آپ کر رہے بات آپ پولٹکس کی کر رہے ہیں دیکھیں بات جی ہے اس پہ بات کریں بات جو ہوتی ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے تو آج تک اقتدار لیا ہی نہیں اقتدار پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ہمارے چیرمن نے تو بقیدہ ایکسرسائی کر کے دکھایا کہ ایک دنیا کا جو ایک لیکن کیپکے میں تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے پہلے بلکل رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت تو کتنا بلدیتی نظام کو اس نے مضبوط کیا چلے جی ناظرین ابھی وقت ہو بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آزی رہتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی جی رانہ صاحب مونہ صلائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی خبر آ رہی کہ ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ وہ وعدہ تھا جو عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیا تھا اس قوم کے ساتھ دیکھیں وزارتیں تو پہلے بھی دیئے انہوں نے کافلی کو تو وعدے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر پورے ہونے کرنے ہوتے ہیں جب کیے ہوتے ہیں نہیں وزارتیں تو پہلے بھی کافلی کو دیئے ہیں کتنی وزارتیں پہلے دیئے ہیں جو وعدے کے مطابق تو پوری نہیں دیئی تھی نا دیکھیں مجھے تو کافلی کے ساتھ وعدہ تھا خان صاحب نے بار بار کہا تھا میں بلیک میل نہیں ہوں گا نہیں خان صاحب نے وہ تو خان صاحب بھی جواب دے سے نے بلیک میل ہو کے دیئے جو کیسے وزارت دیئے باقی جو وزارتیں ہیں ان کے ساتھ پارٹنر شپکر رانہ صاحب آپ ایف آئی آپ وہ شہباز شریف والی بات نہ نہ کریں ایف آئی یہ نے ان سے جو بھی سوالات کی انہوں نے کہا جی فلسطین کا مسئلہ بڑا اہم ہے میری توجہ ادھر ہے جناب سوال کچھ جواب کچھ میں آپ سے رانہ صاحب پوچھ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے مونے صلاحی کو وزیر بنایا کیوں بنایا ہے بلیک میں لو کر بنایا ہے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بتا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں جو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وزارت تو خان صاحب نے دی ہے نا وزارت تو خان صاحب نے دی ہے سر وزارت خان صاحب نے دی ہے لیکن آپ کو بھی تو پتا ہے کیوں دی ہے بلیک میں لو کر دیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی وزارتیں خان صاحب نے کبینہ بڑی بنائی ہے وہ اپنے وادوں کے سرسر خلاف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چودہ وزیروں کے ساتھ ملک چلا کے دخاؤں گا آج فیفٹی کے اوپر لے کے چلے ہیں خان صاحب اس طرح بات کرے نا کھل کے بولے نا کیا تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو کوئی دھمکی ملی ہوئی ہے کہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تو سر آپ اس پہ بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف یہاں پہ غلط کر رہی ہے تحریک انصاف کو زیادہ وزارتیں نہیں رکھنی چاہیے تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے دیکھے رائے صاحب بات یہ ہے کہ وہ تو ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر آپ کہتے تھے کہ میں چودہ وزیروں کے ساتھ ملک چلا ہوں گا چینہ سے کام وزیر رکھوں گا میں یہ کروں گا تو آج تو ان کی کیبنٹ جو ہے وہ ان کے برابر ہی کام کر رہی ہے تو یہ سبیت پھر نظر آ رہا ہے کہ کہیں کہیں تو پھر وہ جو آپ کہتے ہیں پرانہ صاحب پروٹوکول کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے جو تحریک اپنا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنا بھی پروٹوکول کم کر دوں گا اور اپنے وزیروں کا پروٹوکول بھی کم کر دوں گا تو کہیں کم ہوا نظر آیا سر اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک اچھی آپ کے خیال میں بلکل ہونا چاہیے باگر وہ کریں گے تو ہم اپریشیٹ کریں گے اگر وہ آج کم کرتے ہیں پرانہ صاحب آپ یہ نہیں سمتے کہ پہلے تین سال جو پروٹوکول نہیں کم کیا گیا جو پہلے اس قوم کا ٹائم ضائع کیا گیا اس قوم کا پیسہ ضائع کیا گیا اس کا جواب دے کونے بلکل اس کا جواب دے تو گورمٹی ہے نی جو کھرچ کر رہی ہے جو جو کیسے کچھ دے کار نہیں ایک طرف پرانہ صاحب آپ کہہ رہے کہ وہ پروٹوکول کم اگر کرتے ہیں کرتے ہیں تو اپریشیٹ کریں گے نا اگر آپ دیکھیں جو پچھلے تین سال نقصان ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار کونے تین سال کا ذمہ دار گورمٹ تو اس کی ذمہ دار تو definitely گورمٹی ہے نا جی ذمہ دار تو وہی ہے لیکن اگر اب بھی کر لے تو چلا ہم پھر بھی اپریشیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں اب بھی کر لے اب بھی قوم پہ اگر حال پہ رحم کر لے اگر اپنے وعدے پورا کر رہے تو ہم انہوں کو اپریشیٹ کریں گے اپنے وعدے تو پورے کر رہے ہیں مہنے صلاحی صاحب کو انہوں نے وزیر بنا دیا ہے بڑے ایکسپرٹ بندے ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں بہت کابل اور ذہین و فتین وزیر ہیں جناب تو دیکھیں گے ابھی وسائل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں پہلے ابھی وسائل کے لیے وعدہ صاحب نے جناب جو دودھ کی نہریں بھائیں ہیں اب یہ بھی بھائیں گے اچھا مہنگائی کے بارے میں کیا خیال ہے رانہ صاحب آپ کے دیکھیں جی مہنگائی تو تحقین صاحب سے کنٹرول نہیں ہو رہی مہنگائی تو ڈیفینیٹلی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹماتر آپ کو پتہ سو رپے کلو ہو گیا ہے دوبارہ تو پیاز بھی پچاس سے اوپر چلا گیا ہے تو اس کو کون کنٹرول کرے گا حکومت نہیں کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے میں نے کنٹرول کرنا ہے حکومت نہیں کنٹرول کرنا ہے تو اس پر بالکل حکومت کی توجہ نہیں ہے وہ ان کے وہی سٹیل ہے بار بار وہی یہی کہتے ہیں کہ جی میں وہ ڈاکووں کو اینارو نہیں دوں گا بھئی نہ دو اینارو ہمیں روٹی تو دو نا ہمیں پیاز تو دو ہمیں ادرک لسن تو دو گھر کا چولا جو لوگ چرانہ صاحب آپ کا مسئلہ یہ کہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں یہ اینارو دے دے جن کو دینا چور ڈاکو لٹیرے کو سب کو مات کر دے لیکن آپ کی لوٹی پوری ہونے چاہیے آپ کو تماتر سستہ ملنا چاہیے دیکھیں گھان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادارے ہیں کوئیتے تھے اداروں کو میں نے کر دی میں اداروں کو کوکال نہیں کرتا ابھی انہوں کا کام انہوں کو کرنے سے آپ اس کو چھوڑیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا گریب کو روٹی ملنی شروع ہوگی کیا روزگار کے جو آپ نے کہا تھا میں اتنی نوکریاں دوں دوں گا کیا میں نے کہا تھا میں گھر دے دوں گا میں اس پر پوپشنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ڈلیوری کا ٹائم میں نے کوئی ڈلیوری کرنے چاہیے تو اس پر یہ دیکھیں کہ اب جو ٹماتر ہے وہ کل اس کا ادرک جو ہے وہ ایک سو پچیس روپے پاؤ ہو گیا پاؤ پاؤ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس سے حساب سے دیکھ لیں وہ پانچ روپے کلو بنتا ہے تو کیسے وہ گریب آدمی آپ کہتے ہیں جب آئے تھے انہوں نے کہا تھے ایک بچہ جو ہے ہمارے جو پنتالی فیصد بچے ہیں وہ ذہنی گروہ تھے ان کی نہیں ہوتی ان کو خوراک سے نہیں ملتی اس پی آپ نے کیا کیا نہیں کچھ بھی کیا جیسے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں آپ کے پیچھلے پروہ میں میں نے کہا تھا کہ پانی جب تک آپ پانی آپ کا الودہ ہے آپ جتنے مرجی ہسپیٹل کے لیے بجٹ رکھ لیں وہ تو سارے سیت کے لیے جو مرجی کر لیں جب تک بیلکل جب تک آپ ان کو خوراک اچھی خوراک اچھا پانی سا محول نہیں دے سکتے آپ کے بچوں کا مجھے پتا ہے فیزیکلی وہ فٹ کیسی ہوں گے ان کا جو آپ کہتے ہیں برین کے بارے میں کارنوں کا برین گروہ نہیں کر پتا ریاست کی ذمہ داری ہے بھی ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے پوری کرے ریاست کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا کہ مونو سلائی کو وزارت دی دی ان کے تو آپ اس میں کھینچت آنی لگی رانہ صاحب جگہ تک آپ جیسے لوگ چور ڈاکو لٹے رہے اس ملک میں بیٹھے ہوں گے تو ریاست کیا کرے وہ تو بیچارے ان کو پکڑ رہے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ چور ڈاکو وہ تو ٹھیک ہے وہ اب جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اداروں کو پاپر فول کا لکہ یہ میں نے نہیں کہا رانہ صاحب تحریک انصاف نے کہا کہ تحریک انصاف کے علاوہ سارے چور ڈاکو لٹے رہے ہیں یہ چلے میں یہ پاک سرزمین پارٹی سے یہ جہاں سے بھی بلونگ کرتے ہیں بھئی بھلے مان لیا ابھی سب چور ڈاکو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اب بڑے اچھے ماندر لوگ بیٹھے ہیں تو کیا چینی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا ساٹھے پہ بیچیں گے کیا بگی مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پٹوال ہم سپر میں بیچیں گے نہیں وہ تو آپ نے کہا کہ میں مان لیتا ہوں وہ تو میں نے پہلے بکا کہ وہ عدالتوں کا معاملہ ہے ٹھیک ہے جو چور ڈاکو کو پکڑ لیں گے تھا ہمارا جریشی سسٹم اتنا بھی کمزور نہیں ہے انشاءاللہ بہتر آج تک کتنے چور ڈاکو پکڑے گئے ہیں بہت سارے پکڑے گئے ہیں کتنے کوئی بتا دے تھوڑے سے جی آپ پولٹیشن کے پر سپیشل بات کرتے ہیں جب باقی جتنے ڈاکو اندر پڑے ہیں تھوڑے کو سزا ہوئی وہ چھوٹے موٹے بچارے ڈاکو تو پکڑے جاتے ہیں جو بڑے لٹے رہے وہ تو نہیں پکڑے جاتے وہ تو قانون کی گرفت میں نہیں آتے بلکل صحیح کہا وہ تو اپنے آپ کو قانون سے والہ تر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہم اس ملک کے باشندے ہیں دیکھیں جی اب خان صاحب اس بات پر ووٹ لے کیا ہے کہ میں نے اتصاب کرنا ہے تو ان کو کرنے دیں نا پھر جو کر لیتے ہیں وہ کہہ رہا کہ میں کرتا رہا ہوں ہم کم کہہ رہے ہیں نہیں تو اس پہ بات ہی نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایفت حساب کریں جو مرضی کرے لے کے ہمیں روٹی کھانے کو دیکھ ہم از کم صاف پانی دیں بچوں کو اچھے اچھے کنٹالٹیٹ پر چیزیں سیلوں آپ کی لسٹ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے جو آپ بنا کے دیتے ہیں اور آگے جو لوگوں کو جو ملنے رہے ہیں ہمیں این ارو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پنامہ آگیا جنابے والا فلان جنابوں کرپشن آگئی بھئی گریب آدمی کو اس سے ایک عرض ہے جو بندہ صبح ہو گیا دھیاڑی لگانے کے لیے اگر اسے دروزگار مل گیا ایک ملک سن لے اگر اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے تو اس سے غریب کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج ہیں جتنا پیسہ آپ نے کہا رنگ روڈ سکینڈل آیا غریب کو کوئی فرق نہیں پڑا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میرا کہہنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں گورنمنٹ کا یہ کتنا مقصد بھی نہیں ہے اس پر توجہ دلی وہ چھوڑ دیں گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ادارے کو بقیدہ اس کا check and balance ہے گورنمنٹ ہر ادارے کو دیکھیں اس کو بقیدہ جو جسی کی ضرورت ہے اس ادارے کو وہ support کریں میں یہ نہیں کہتا کرپشن کے مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں کرپٹر کو آدمی کو پکڑ رہا ہوں لہٰذا کوئی بات نہیں آپ بھوکے مرتے تو مر جائیں بچے گریب کے بھوک سے مر جائیں آپ پکڑ لیں جی میں نے چور پکڑ کے لیا ہے لیکن رانہ صاحب دونوں چیزیں انٹرلنک کرتی ہیں اگر کرپشن ہوگی تو مہنگائی ہوگی سر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پیسہ یہاں سے باہر جائے گا تو مہنگائی ہوگی بہتر بہتر رکمان صرف چوروں کو پکڑ رہے ہیں روٹی نہیں دے رہے ہیں میرے خیال میں دے جی کوشی بھی نہیں کر رہے ہیں زیرو بہے کوئی پکڑا ہے کتری ریکووری ہوئی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ وہ اتصاب کر رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ میرے کہا کہ معاملات حضرتوں میں دیکھ لیں گے نا وہ بھی کرت کیا روڑات روڑنے ڈالو ہے نا اتصاب کر رہے ہیں لیکن اب ہونا چاہیے تھا نا تین تیسر سال گورمنٹ کو شروع ہوگا ہم نے بڑا پیسہ ریکوور کیا ہے ہاں پیسہ بہت ریکوور ہوئا ہے وہ پیسہ وہ گریب آپس یہ ملا ہے کہ ٹماٹر جو ہے نا وہ سار سے سار روپے پہ چلا گیا جو پیاز جو ہے وہ دیس سے سار پہ چلا گیا ریٹ بڑھ گیا ہے پٹول بھی بہت سستا ہو گیا بیس روپے لیٹر مل رہا ہے پیسہ آپس یہ صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے آرٹیفیشل طریقے سے مہنگائی کو نہیں روکنا ہم نے اس کو ایک پروپر پلان بنا کے روکنا کہ یہ دوبارہ مہنگائی نہ ہو اس ملک کے اندر آرٹیفیشل سے مراد ان کی کیا ہے کہ پیاز ٹماٹر وہ دوسری پہلی گورمنٹ وہ کہتے ہیں جیسے دولی کوالے کرتے تھے وہ مصنوعی طور پہ قیمتوں کو روک لیتے تھے مصنوعی طور پہ گریب آپسیوں کے اس چیزے قرض نہیں ہیں کہ آپ نے مصنوعی طور پہ روکا جا آپ نے آرٹیفیشل کیا جا آپ نے جنرل کہ جب میں ریڈی پہ گیا ہوں تو مجھے پیاز کیسے ریڈے پہ ملا اس کو تو اس چیز ہاں جان تو یہ ہے پرانہ صاحب ساری عمر کیسے گزارہ کریں گے کیسے مصنوعی طور پہ قیمتوں میں سر میں تو اس پہ میرے بھی دیکھیں میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں عام آدمی کو اس سے نہیں پتا گورمنٹ اس نے وہ ڈال دیا بچارے رہے جو بھی کر دی عام آدمی کو آپ بتائیں نا آپ ایجوکیٹ کریں کہ میرے بھائی یہ مسئلہ اصل میں بھئی ہم تو ان کو بتا رہے ہیں نا ہم آپ کا پروپر حال نکال رہے ہیں دیکھیں میں تو پہلے کہتا ہوں آپ پھر بات کریں گے پروپر حال تو اسی وقت دیکھ لے گا نا دیکھیں کچھ مہنگائی جو ہے وہ کچھ ہمارے جو آگے کہتے ہیں نا ہول سیل اور ریٹیل کے درمیان بھی پیدا کی گئی یہ جہاں گورمنٹ کا فیلیر ہوتا ہے جہاں پاگے تو گورمنٹ کا پتا چلتا ہے گورمنٹ کے چیزے یہ مافیا ہے یہ مافیا کے ساتھ کس طرح سے تو اس مافیا کو کس نے پکڑنا ہے بھئی گورمنٹ نے پکڑنا نا وہ کہتا ہے میں مات تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف اگر چند جو مافیاز ہیں یا چند لوگوں کے جو ان کے پیشے بھاگتے رہو لیکن رانہ صاحب جو بڑے مافیاز ہیں چند ایک جن کی آپ نے بات کی جو بڑے ڈاکویں ہیں جو بڑے چور ہیں ان کو پکڑنا بڑا ضروری ہے چھوٹا ماتے چور کو بھئی کون رکھتا ہے نا بھئی کون رکھتا ہے جو سیاستدان بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے مافیاز تحریک انصاف کے علاوہ جتنی بھی پارٹیز کے اندر ان کو پکڑنا میرے خیال میں بڑا زیادہ ضروری ہے نہیں تحریک انصاف کے علاوہ کیوں تحریک انصاف کے اندر کو بیٹھا تو ان کو چھوڑ دنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن تاریکن صاحب کہتی باقی پارٹیز میں مافیاز بیٹھے ہوئے یہاں پہ کوئی مافیا نہیں ہے وہ کہتے جو تھے جانگیر ترین تھا ہم نے دیکھے ان کو نکالا عزلفی بخاری تھا انہوں نے استیفہ دے دیا اخلاقی طور پر خود ہی استیفہ دے دیا وہ کہتے ہیں ایسی کوئی مثال لائیں اس پاکستان کے اندر دیکھیں بیسک استحاب تو اس وقت ہی ملک ٹھیک ہو نا جب کراستہ بورڈ اگر استحاب ہوگا تو ترین صاحب ایک روس تی بورڈ ایت صاحب تو ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے آپ سارے چور ڈاکو لٹے رہے تو پکڑے گئے ہو بلکل پکڑے گئے ہو کوئی ملک سے باہر باگ گیا ہے ہاں سب پکڑے گئے ہیں کوئی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے تینے سب پکڑے گئے ہیں پیسہ دے دیا اربو ڈالر واپس آگا ہے کرزہ ختم ہو گیا ہے منگائی بہت ختم ہو گئی ہے بلکل کنٹرول ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں جو اکتار میں بیٹھا ہوں سب کوئی اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے ملکائی ہے کوئی نہیں اس کو ان تو پتہ نہیں ہوتا ان سے پوچھو ایک دن پیشہ دنیا نے کیا کہ وہ خاتون تھی منسٹروں سے پوچھا پٹول کا کہہ رہے ہوتا کہتی میرے خیال میں میں ستر پیتر ہوگا اس کو تو یہی نہیں پتا گاڑی بھی استعمال کرتی کہ کیا ریٹ ہے پٹول کا کیا چل رہا ہے تو یہ تو چوڑا کو پکڑے کہے اکتار میں جب بندہ بیٹھا ہوں اسی والے کمرے میں اس کو یہی نظر آتا ہے میں جو کہتا ہوں عام آدمی کا نمہندہ ہوں مجھے یہ بتاؤ مجھے اس سے گرض نہیں ہے کہ آپ نے شباہ شریف کو پکڑ لیا نوہ شریف بھاگ گیا اس کے بعد جناب بھلا آپ نے اپنے جہانگی ترین صاحب کو پکڑ لیا وہ چھوڑ دیا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے چینی کس ریٹ پر مل رہی ہے میرے گھر میں آٹا کس ریٹ پر آ رہا ہے میرے گھر میں بیجلی کا بل کم ہوا یا نہیں ہوا مجھے بتائیں کہ تماتر کا ریٹ کہاں ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے شام کو گھر کے لیے آئیل لے کے جانا ہے گھی لے کے جانا ہے اس کے ریٹ کم ہوئے ہیں اگر اس کے ریٹ کم ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ کم ہو گئے ہیں پھر تو واقع حصاب ہو گئے تو اگر ریٹ نہیں ٹھیک ہوئے پھر تو پھر میرے عام آدمی کے لیے تحساب کوئی نہیں نا حساب تو اسی کے بچارے کا ہو رہا ہے اسی گریب آدمی کے حساب ہو رہا ہے بار بار کہ بھئی جو مرزی لوٹ کے چلا گیا ہم آگئے ہیں جو ٹیکس ہم نے لگا دیئے ہیں پیسے ہم نے دینا ہے لیکن رانہ صاحب بھی بات پھر آپ دوبارہ کر رہے ہیں سن تو لے رانہ صاحب آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو چور ڈاکو لٹے رہے تھے یہ سارا پیسہ یہاں سے لے کے ملک سے باہر چلے گئے تھے ان کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو مہنگائی کی ہی نہیں ہے ہمارت اس میں قصوری کو نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے بتائیں کہ نونلی کے دور میں چینی کا کیا ریٹ تھا آج کیا ریٹ تھا وہ تو پیسے لے گئے تھے مصنوعی طور پر روکی تھی آپ کیوں چاہتے ہیں بار بار اس ملک کو ایک ہی اس ڈگر پر چلایا جائے پھر دوبارہ سے مصنوعی روکی ہے مجھے یہ بتائیں مصنوعی اور آرٹیفیشل یہ کیا ہے گریب آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے مصنوعی طور پر روکی ہے اس نے کوئی تو چینی چاہیے ہاں یہ بات ہے کہ اگر چینی پراستک بنی ہے پھر تو مصنوعی ہے توانا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی زیرو ڈیلیوری پرفارمس زیرو دیکھیں فیلحال تو ان کی وہ ڈیلیوری پرفارمس اچھی نہیں ہے گریب آوام کے لیے گریب آدمی کے لیے تو بلکل نہیں ہے مغائی بلکل ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی وہ تو خود انہوں کے منسٹر بھی کہتے ہیں شہر شیز بھی بیت زفاق ہے یہ کہتے ہیں بڑے وسوق کے ساتھ کیا اگلی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی وہ تو خیر جب بھی کتار میں بندہ بیٹھا اس کو یہی نظر آتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ میری ہوگی گورنمنٹ کو کسی بڑی چھوڑنا بڑا آخہ ہوتا ہے چلے رانہ صاحب بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے بات کی کشمیر الیکشنز کے حوالے سے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ سیاستدانوں کو اپنی زبان کو سنبھال کے بات کرنی چاہیے ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا سیاستدان اس ملک کے اندر برا ہے کیا سیاستدان اس ملک کے اندر چورے ڈاکوے لٹیرہے مطلب ہر جرم جو ہے وہ صرف سیاستدان کرتا ہے ملک کے جو تغڑے ادارے ہیں جو طاقتور ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ صرف سیاستدان ہی برا بلا ہے تو اب تک کے لئے اتنے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ